بیہار کی ایک جیل میں بند کچھ قیدیوں نے انوکھے انداز میں بنیان پر چٹھے لے کر جیل کے اندر کی وہ ویوز تھا اور امانی ویوہار کو آروپ لگایا ہے بنیان پر لکھی گئی چٹھی قیدیوں نے جیل سے باہر آئے قیدیوں کے مادھیم سے میڈیا کے پاس پہنچایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیل سے باہر ایک قیدی اسی بنیان کو پہن کر باہر آیا اور پھر اپنے پریجنوں کے مادھیم سے اسے ایک اخبار کے دفتر تک پہنچایا قیدی کی چٹھی بنی اس بنیان پر جیل کے اندر کی کوئی ویوز تھا سمیدن ہینتا اور امانی ویوہار کے داستان کو سن کر لوگ حیران ہے جس کی چرچہ جیلے میں جور شور سے ہو رہی ہے پورا معاملہ جمعوی جیلے سے جڑا ہے جمعوی جیل میں بند کچھ قیدیوں دوارہ بنیان پر لکھی گئی چٹھی میں یہاں بتائے گیا کہ جیل میں ایکسٹرنل انکوائری کے سخت ضرورت ہے خادثہ ماغری میں بھاری کٹوٹی کی جاتی ہے اور گڑوطہ کا بے حدا بھاو ہے چٹھی میں قیدیوں نے جیل کے ادھیکاریوں کو سمیدن ہینت بتایا ہے صاف صفائی کے ابھاؤ کو لے کر شقایت کرنے کے لیے تاگز کلم بھی اپلبد نہیں کرائی جاتی ہے رہائی کے وقت بڑی تلاشی ہوتی ہے اور شقایت کرنے پر مارا پیٹا جاتا ہے آروپ یہ بھی ہے کہ جیل ادھیک شک ملاقات نہیں کرتے انکوائری کے دوران بھی سبھی قیدیوں سے حالات کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا ہے بتائے جا رہا ہے کہ اس پتر کو جیل میں بند کچھ قیدیوں نے ایک بنیان پر ہاتھ سے لکھا ہے اس بنیان کو ہی قیدی پہن کر جیل سے باہر نکلا تھا کیونکہ تلاشی شخت تھی قیدیوں دوارہ بنیان پر لکھے گا چٹھی پر جیل کے ویوستہ کی پول کھولنے کے بعد سبوار کو جمعوی مندل کارا کے گیٹ پر ویسا ایک پریبار بھی مل گیا جو پریشان تھا ایک شکش نریش یادوں نے آروپ لگایا کہ اس کے پتا جو جیل میں ہیں ان کے طبیعت خراب ہے اور صدر اسپتال میں بھرتی ہے لیکن ان کی علاج کے لئے سموچت ویوستہ نہیں کی جا رہی ہے صدر اسپتال کے ڈاکٹر پٹنا ریفر تو کر دیئے ہیں لیکن ابھی تک پٹنا لیا جانے میں دیری ہو رہی ہے